خیبر پختونخواہ کے سپیکر صوبائی اسمبلی مشتاق غنی بھی ہزارہ صوبے کے حق میں بول پڑے پاکستان کو چھوٹے صوبوں کی سخت ضرورت ہے مشتاق غنی کا کہنا ہے کہ صوبہ ہزارہ کے قیام کے لیے اب قومی اسمبلی میں قانون سازی ہونا باقی ہے انہوں نے حج پالیسی پر اپنی حکومت سے شکوے بھی کیے ہیں 24 نیوز سے گفتگو میں ان کا کیا کہنا تھا یہ جانتے ہیں اویس کیانی سے جی اویس جی سکت سپیکر صوبائی اسمبلی کے پی کے مشتاق غنی صاحب ہمارے صاحب موجود ہیں بہت چکتا ٹائم دینے کا یہ بتائیں جب ہم جاتے ہیں اپٹا بات تو شہر میں تو جو ٹرافک کے مسائل ہوتے ہیں وہ تو بہت ہی پیچیدہ ہوتے ہیں آج کوئی میٹنگ بھی ہوئی ہے کیا کچھ ہوا اس سنسل میں ہمارے ایم این ایز کے ایک میٹنگ تھی دو چار روز پہلے خان صاحب سے اور علی خان جدون صاحب ہمارے ایم این ای انہوں نے وہاں یہ پوائنٹ ریس کیا خان صاحب کے سامنے اور انہوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ بلکل یہ روڈ آئندہ سال انشاءاللہ جون میں اس پہ کام شروع کریں گے اور اسی کے فالو اپ کے لیے آج ہماری میٹنگ تھی مراد سیح صاحب منسٹر جو ہیں اور چیرمن جو ہیں تاکہ اس کو ہم ایکسپیڈائٹ کروا سکیں صبح ہزارہ کی کیا پوزیشن ہے کیونکہ جو ہے آپ کی اسمبلی میں بھی ایک رادہ جمع بھی ہوئی ہے اور قومی اسمبلی میں بھی جو ہے جمع ہوئی ہے تو آپ بطور سپیکر جو ہیں اس میں کیا کردار ادا کریں گے اس کو منظور کرانے میں دیکھیں جو صبح اسمبلی کا جہاں تک تعلق ہے وہ کردار ہم پہلے ہی ادا کر چکے ہیں پچھلے پانچ سالہ میں دوہزار چودہ میں ہم نے پندرہ میں یہ ریزولوشن صبح اسمبلی نے پاس کر دی تھی صبح ہزارہ کے قیام کے اب اس کی لیجسلیشن ہونی ہے صبح ایک قومی اسمبلی میں اور سینٹ کے اندر اچھا اس میں جب ہم نے کردار پاس کی تو یہاں پی ایم ایل ایم کی حکومت تھی اور پی ایم ایل ایم کی ہمارے دوست جو ہزارہ سے تعلق رکھتے ہیں انہیں کہا چاہے آپ ریزولوشن لے آئیں تو ہمارے پاس دو تیاری ایک سیدھے ہم صبح بناتے ہیں ہم لے آئے وہاں سے وہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں ہم نہیں لاسکے گے حد سبسیڈی پر جو اکراردار منظور ہوئی ہے آپ بطور سپیکر کیسے دیکھتے ہیں اس قراردار کی منظوری کے اور آپ کے مطابق کیا حاجیوں کو سبسیڈی ملنی چاہیے کیونکہ آپ کی آپ جو لوگ اتنے پیسے افورڈی کر سکتے ٹھیک ہے ان کو کوئی سبسیڈی اگر دی جا سکتی ہے دی جائے لیکن ناٹو ایوری وان جی سپیکر صبح اسمبلی کا ایک کہنا ہے کہ جس پہ جو ابتاباد کے شہروں کے لیے جو ہے وہ خوشخبری یہ ہے کہ جو روڈ جو کنسٹرکٹ ہونی تھی اس حوالے سے کام جو ہے وہ تیز ہو رہا ہے اور جس طرح ان کا کہنا ہے کہ حج کی معاملات میں اور صبح ہزارہ کے حوالے سے بھی ان نے گفتگو کی اور ان کا یہ کہنا ہے کہ جب دوسرے صبح بنیں گے تو اس وقت صبح ہزارہ بھی بنے گا